ہیلو فرنٹس آج ہم ریسٹورنٹ سٹائل بٹر تندوری نان بنانے جا رہے ہیں یہ نان ہمیں بہت پسند ہوتا ہے چکن کے ساتھ بٹر چکن کے ساتھ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پہ ٹو کپ میدہ چھنا ہوا ہونا چاہیے یہ سب ہم میزرنگ اسپون اور کپ سے لیں گے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ سوڑا ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے شگر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک سارے ہمیں اچھے سے میزر کرنا ہے دو کپ میدے میں ہم ڈالنے والے ہاف کپ دہی اور ٹو ٹی بل سپون ویجیٹیبل آئل ان سارے انگریڈینٹ کو ہم مکس کر لیں گے پھر ہمیں گرم پانی سے سے گوندنا ہے پانی گرم ہونا چاہیے ہاتھ میں بلکل فیل ہونا چاہیے گنگونا نہیں ہلکا گرم ہوگا تھوڑا سا پین ہوگا لیکن یہ آٹا ہمارا چھک اگر آٹا ہلکے سے ہاتھوں میں سٹیک ہو رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس میں سکھا میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں اب اسے ہمیں اچھے سے گوند لینا ہے گون کر اس میں ون ٹیبل سپون آئل لاشٹ میں لگا کر اسے ڈھک کر تین سے چار گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھنا ہے کسی گرم برتن کی اوپر اسے اچھے سے ریسٹ کے لیے رکھیں تاکہ ہمارا میدہ اچھے سے فول کر بلکل تیار ہو جائے یہ بہت ہی اچھے سے فول چکا ہے اس میں بہت سارے ائر ببل ہے آگے ہم اسے پنچ کریں گے یہ ہمارا آٹا بہت اچھا تیار ہوا ہے آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بہت ہلکا ہو چکا ہے اگر جب تک یہ اس طرح کیسے نہیں ہوتا ہے تو مطلب ڈو سہی سے تیار نہیں ہوا ہے اب ہم اسے لوئی بنا لیں گے اور لوئی بنانے کے بعد اسے کسی کلین سرفیس کے اوپر ہم اسے بیلیں گے آپ بیلن کی حلپ سے بھی بیل سکتے ہیں جب تک ہم نان کو بیل رہے ہیں ہمیں تاوہ بھی گیس پر ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تاوہ ہمارا اچھے سے ہیٹ ہو جانا چاہیے دیکھئے اب ہم نان کو بیل چکے ہیں اس کے ایک سائٹ پہ ہم پانی لگائیں گے اور ہمیں نان اسٹک یوز نہیں کرنا ہے اس طرح کیا آئرن کا تاوہ ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہے تو آپ کڑھائی کے پیچھے باٹم پہ بھی بنا سکتے ہیں اُلٹے تاوے پہ میں نے اسے بنایا ہے اب جب اس میں ائر بابل اوپر میں آ جائیں گے تو پھر ہم اسے پلٹی کر کے گیس کے اوپر اچھے سے سیکھ لینا ہے یہ تو ہمارا پلین نان تھا اب ہم تھوڑا لیسن اور دھنیا پتی ڈال کر ہم گارلک والا بھی نان تیار کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے ایک سائٹ پہ ہم گارلک لگائیں گے اور دوسرے سائٹ پہ ہم پانی لگائیں گے اور اسے گرم تاوے پہ اچھے سے چپکا دیں گے اور پھر ہم اسے پلٹ کر سیکھ لیں گے جب اس پہ پھولنے لگے گا ایک سائٹ پہ تب ہمیں تاوے کو پلٹ کر اچھے سے سیکھ لینا ہے آپ ہر ایک اسٹیپ کو فالو کریں گے تو یقین مانیے نان آپ کا ایک نمبر بننے والا ہے تو فرنڈس اس طریقے سے ہمارا نان تیار ہو جائے گا اب میں اس میں بٹر لگا دوں گی برس کے ہیلپ سے اس پہ بٹر لگائے دیکھیں یہ بہت ہی امیزنگ بنایا ہے فرنڈس یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوا ہے اس کے اندر اچھے سے ائر بابلز آئے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ بلکل ویسا بنایا ہے جس طریقے سے ریسٹورنٹ میں بنتا ہے تو فرنڈس پلیس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ ہاں نان کیسے بنتا ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملے تھانکس پور واشنگ